ادھر پہ الزامات کا ایک نیا سلسلہ سٹارٹ ہو گیا ہے خاص طور پہ سابق چیپ جسٹس ساکیب دسرار صاحب کو لے کے اب جو ان کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے مبینہ طور پہ اس کے اگینسٹ ایک اور آڈیو بھی سرکولیٹ کر رہی ہے جو بتا رہی ہے کہ جی وہ ایک کسی تقریب میں اس قسم کی کوئی بات کر رہے تھے لیکن بہرحال اس سارے قضیے کا آپ نہیں سمجھتے کیونکہ اتنا بڑا ایک یہ تنازیہ کریئٹ ہو گیا ہے عدلیہ کی ساکھ داؤ پہ لگئی ہے پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت کی اپنی ساکھ داؤ پہ لگئی ہے کہ اس کا ایک دفعہ فورنزک آڈٹ ہو جائے ان سب چیزوں کی باقاعدہ تحقیقات ہو جائیں کوئی کمیشن وغیرہ بن جائے تاکہ یہ دودھ کا دودھ پانے کا پانی ہو اور ونس فور آل فواد چودیس صاحب سیٹل ہو جائے معاملہ نہیں جی دیکھیں ونس فور آل تو سیٹل ہو چکے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ویڈیو لیکس ہیں یہ ایک بقاعدہ سازش کے تحت اور تماشی کے تحت آتی ہے جب بھی مریم نواز کی کیس عدالت میں لگنا شروع ہوتا ہے ان کا کیس کونکلوجن کی طرف جانا شروع ہوتا ہے تو لیکس آنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کسی کی جالی آگئی کبھی کسی کی آگئی اب یہ جو پینامہ پیپر کا کیس ہے جس کو آپ نے بڑا شروع سے کور کیا ہے آپ کو اچھے طرح پتہ ہے کہ یہ کوئی ہمارا پاکستان کی میڈیا کا یا اسٹابلشمنٹ کا بنایا ہوا کیس تو نہیں تھا یہ تک انٹرنیشنل سکیم تھا جس میں بڑی سیرا سوال تھا کہ چار اپارٹمنٹس ہیں جو میر فیر میں ہیں وہ شریف فیملی نے کہا کہ ہماری منفیت نہیں ہے بعد میں نواز نے کہا کہ مریم لینڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پروپرٹی نہیں ہے وہ ثابت ہو گیا کہ وہ پروپرٹیزم کی ہیں اب بجائے اس کے کہ کبھی ایک لیگ کا ہے کبھی دوسری لیگ کا ہے سیدھی بات ہے آپ اس کا ملکیت کی جو آپ کی سیدھیں ہیں وہ دیں آپ بتائیں اور آپ کے پاس پیسے کہاں سے آئے تھے وہ دینے کے لیے جو ساکیب نصار صاحب کی ویڈیو آئے یا فسلی ہے یا جہلی ہے اس کا اس لیے وہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ تو ساکیب نصار صاحب تو ان بے شمار ججز میں سے ایک ججز تھے جنہوں نے اس کو ڈیل کیا اس سے پہلے جو اپنے جوالی صاحب اس کے جسٹس سے پھر پارلیمنٹ میں یہ بات گئی پھر اس کے بعد یہ ایک اور بینٹس بنا پھر اس کے بعد ٹرائل کوٹ ہوا so who cares آپ سمپل بات ہے آپ اپنا جو کچھا چٹھا ہے وہ لے کے عدالت میں جائیں ابھی بھی ایک ہائی کورٹ سن رہی ہے آپ کا کہ اس لہوہ اسلام آباد کی اور بڑے وہ انڈیپینڈنٹ ججز ہیں ان کے پاس اپنا مقدمہ لے کے جائیں لیکن نون ڈیگ نے ایک فوج اور جوڈیشری کے خلاف ایک کیمپے پورا محاذ کھولا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ مناسب نہیں